السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چند چھوٹے چھوٹے سوالات ہمارے پاس آئے ہیں جن کو ہم ایک ویڈیو میں مکمل پیش کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے اور مسئلہ بھی وہ جان لیں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا سطر کھلنے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے جی ہرگز نہیں سطر کھولنا لوگوں کے سامنے حرام ہے سطر کا چھپانا ضروری ہے لیکن اگر کھول دیا یا کھل گیا تو اس سے وضوح نہیں ٹوٹتا ہے دوسرا سوال ہے کہ ٹوائلٹ میں قبلے کی طرف مو یا پیٹ کرنا کیسا ہے ہمارے ہندوستان میں قبلہ جو ہے یہ پچھم کی طرف ہے تو آپ کے گھر کا جو ٹوائلٹ ہو وہ اس انداز میں بنا ہو کہ آپ کی پیٹ یا آپ کا مو اتر دکھن کا ہونا چاہیے پورا اور پچھم کا نہیں ہونا چاہیے پچھم کی طرف قبلے کی طرف مو کر کے بیٹھنا یا پیٹ کر کے بیٹھنا یہ منع ہے اگر ہے تو اسے درست کروالیں اور اتر دکھن کا اس کا رخ کروالیں اسی طرح تیسرا سوال یہ ہے کہ جو لوٹا ہوتا ہے یا پھر گلاس ہوتے اس کو پانچ انگلیوں سے اس طرح پکڑنا یہ کہتے ہیں کچھ لوگ کی ناجائز ہے اور اگر پکڑ لیا تو پانی حرام ہو جاتا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے پانچ انگلیوں سے بھی پکڑ سکتے ہیں تین انگلی سے چار انگلی سے بھی پکڑ سکتے ہیں اور اس سے پانی حرام نہیں ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح پکڑا جائے اور جو ہے گلاس کو جیسے گلاس کو اوپر سے نہ پکڑے اس طرح پکڑے اور اگر کسی بڑے کو دے رہے ہیں تو اس طرح نیچے ہاتھ لگا لیں اور اس پر گلاس اس طرح پکڑ کر کے اس طرح عدب سے پیش کریں یہ صحیح طریقہ ہے باقی اگر کسی نے ایسا پکڑ لیا ہے تو اس سے پانی حرام نہیں ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ سماج کے لوگ بے عدبی سمجھتے ہیں عرف میں جسے بے عدبی سمجھا جائے تو وہ بے عدبی مانی جاتی ہے تو پانی حرام نہیں ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ عرف کے احتوار سے یہ دینے کا طریقہ درست نہیں ہے اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلانے سے کیا ماں کا وضوح ٹوٹ جاتا ہے جی ہرگز نہیں بچے کو اگر ماں نے دودھ پلایا ہے تو دودھ پلانے کی وجہ سے اس عورت کا وضوح نہیں ٹوٹتا ہے اس کے حوالے سے بھی لوگ غلط فرمی کہ شکار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وضوح ٹوٹ جاتا ہے تو وضوح نہیں ٹوٹتا ہے ایک سوال یہ ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے یہ تو ایسا مسئلہ ہے نا کہ بعض دیہات میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جب تک کھانا اناج نہ کھانے لگے تو اس کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا ہے پیشاب چاہے ایک دن کا بچہ ہوں یا ایک گھنٹے کا وہ بچہ ہوں یا بوڑا ہو چکا ہوں یا جوان ہوں سب کا پیشاب پیشاب ہی ہوتا ہے اور سب کا پیشاب ناپاک ہی ہوتا ہے ایک سوال یہ ہے کہ پیشاب کرنے سے کیا انسان ناپاک ہو جاتا ہے یا نہیں پیشاب ناپاک سے یہاں مراد غالباً یہ ہے کہ غسل ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں جیسے پیشاب کرنے سے اگر انسان کا غسل ٹوٹ جائے نا تو پھر انسان تو بڑی تکلیف میں مقتلا ہو جائے گا وہ جب جب پیشاب کرنے جائے گا تب تب اس کو غسل کرنا پڑے گا پیشاب ناپاک ہے بدن پر لگ جائے تو بدن کا اتنا حصہ ناپاک ہوگا کپڑے پر لگ جائے تو کپڑے کا اتنا حصہ ناپاک ہوگا لیکن پیشاب کرنے کی وجہ سے یا پیشاب لگ جانے کی وجہ سے بدن پر اتنا حصہ تو ناپاک ہوگا اس کا غسل نہیں ٹوٹتا ہے کہ جب تک وہ پورا نہائے گا نہیں تو پھر اس کا بدن ہی نہیں پاک ہوگا جیسے ہم بستری کیا احتلام ہو گیا تو ان سب میں غسل کرنا پڑتا ہے پورے بدن سے نہانا پڑتا ہے اسے پیشاب اگر لگ گیا تو پیشاب کے حصے کو صرف دھولو جہاں لگا ہے بس آپ کو پورے بدن سے دھونے کی ضرورت نہیں اور پورا نہانا ضروری نہیں ہے اسی طرح ایک سوال ہے کہ حضرت جھپکی لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ہوتا ایسا کہ جب انسان نماز کے لیے گیا خاص کر کے جمعہ وغیرہ میں تقریر ہو رہی ہے یا پہلے پہنچ گئے بیٹے ہیں تو بیٹے بیٹے نید آ جاتی ہے تو وہ جھپکی مارتے رہتے ہیں تو جھپکی لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا البتہ اگر ٹیک لگا کر غفلت کی نیت سو گیا یا لیٹ کر سو گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا صرف جھپکی لینے سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے ایک سوال یہ ہے کہ بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد کیا سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں نہیں بلکل نہیں اس میں بھی غلط فہمی کے لوگ شکار ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بدن پر جو کپڑا تھا بیوی کے یا شوہر کے وہ سب ناپاک جو کمبل یا چادر اوپر سے اڑھے ہوئے تھے خاص ہم بستری کے وقت وہ ناپاک اور جو بیٹ پر چادر بشی ہے وہ ناپاک تو ایسا نہیں ہے جہاں نجاست لگے گی بس وہ ناپاک ہوگا جہاں نجاست نہیں لگی ہے تو ناپاک نہیں اگرچہ آپ کے جسم پر وہ کپڑا ہم بستری کے وقت پہنا ہوا ہے تب بھی ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ نجاست اس میں نہیں لگے گے ایک سوال یہ ہے کہ نماز میں اگر داہن پیر کا ہوتھا سرک جائے تو کیا نماز جوٹ جاتی ہے نہیں یہ بھی غلط فہمی کے لوگ شکار ہیں کہ داہن پیر کان اٹھا جمع کے رکھو کہ پوری نماز میں نہ ہلے بھائی ہل نہیں جائے آگے پیچھے ہوتے ہی رہتے ہیں نماز میں تو اس سے نماز نہیں چھوٹتی ہے اور جو لوگ اس میں کہتے ہیں کہ نماز چھوٹ جاتی ہے وہ غلط فہمی کے شکار ہیں نمازی کے آگے سے ہٹ سکتے ہیں یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کے جسٹ سامنے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اب اس کی نماز مکمل ہو گئی ہے اسے نکلنا ہے پیچھے اس کے آدمی نیت باندھ کر کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نکل سکتا ہے یا نہیں تو جی ہاں اس کے سامنے سے وہ ہٹ سکتا ہے نمازی کے آگے سے گزرنے سے منع کیا گیا جیسے یہ نماز پڑھ رہا تھا آدمی اس طرف تھا یا اس طرف تھا اور اسے پار کر کے ادھر جانا یا ادھر سے پار کر کے ادھر جانا ہے تو اس سے منع کیا گیا اگر ٹھیک سامنے بیٹا تھا اور وہاں سے وہ ہٹ کر نکل جاتا ہے تو اس کی اجازت ہے وہ کر سکتا ہے اسی طرح ایک سوال یہ ہے جو بہت اہم ہے کہ حضرت کوئی شخص ایسا ہے کہ جو پنج وقتہ نماز چھوڑ دیتا ہے پڑھتا نہیں ہے اور وظیفے وغیرہ تو خوب کرتا ہے تو اس کے وظیفے قبول ہوں گے یا نہیں تو بھائی آپ اس چیز کو یاد رکھیں کہ فرض کا مقام سب سے اونچا ہے فرض آپ کو ادا کرنا ضروری ہے اگر آپ فرض ادا کرتے ہیں نوافل وظائف نہیں کرتے ہیں تو آپ کی گرفت نہیں ہوگی لیکن وظیفے یا نوافل آپ پڑھتے ہیں اور فرض چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی گرفت ہوگی اور اس کے چانسز ہیں کہ آدمی اگر فرض ادا نہیں کرتا ہے اور وظیفے یا نوافل کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے وظائف یا نوافل قبول نہیں ہوتے ہیں تو یہ چند سوالات تھے جو ساتھیوں کے طرف سے آئے تھے امید کرتے ہیں کہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آگئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ